اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیصل مانی کرکٹ شو اور ایشیا کپ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو بوچال آ گیا ہے اس پہ آج بات کریں گے بابر پہ بات کریں گے کہ بابر جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں وہ نہیں مان رہے کسی کی اس پہ بات کریں گے دو پلیئرز پہ بجلی گرنے والی ہے سیلیکشن کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے اور ایک پلیئر کی لوٹری نکلنے والی ہے اس پہ بات کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں بنے رہیے گا ایشیا کپ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں بوچال آ گیا ہے جیسے آپ نے ٹھیک بولا ہے اور بہت سی کھچری ہیں مگڑی ہیں مینیجمنٹ میں کافی پلیلوں کو نکالا جا رہا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے تو ذرا عوام کو ایکسپلین کریں کہ ہو کیا رہا ہے بابر آزم کی کل ملاقات ہوئی ہے چیف سیلیکٹر انزمامل حق سے وہاں پر کچھ فیصلے ہوئے ہیں جو کہ نیوز باہر آ رہی ہیں کچھ اچھی نیوز نہیں آ رہی بابر آزم جو ہے نا وہ اڑ گئے ہیں اور پلیئرز کو بیک کریں جو پرفارم نہیں کریں ان کو بیک کیا جا رہا ہے اور شاداب خان کی نیوز جو ہے پوری دنیا پورا پاکستان سننے کو چاہ رہا تھا کہ یار اتنی گندی پرفارمز کے بعد آپ اس کو ڈروپ ہوتا دیکھیں گے کوئی دوستی یاری سائی پر آئے گی یا نہیں وہی پلیر جو کیری آن کریں گے اس پر تو نکامی ہوگی ہے بہت بڑی نکامی ہوگی ہے اور دوستی یاری جو ہے وہ جیت گی ہے اور پاکستان کی گرد ہار گیا ہے میں تو یہی بولوں گا ویسل بھائی دیکھیں بائیس کیپٹر ان کو رٹین کرنے کی بات ہو رہی ہے اور جو اسامہ میر جس بچارے نے ایک میچ بھی نہیں کھلا جس نے ایشک اب میں پرفارم بھی نہیں کیا اس کو پرفارمز کی بیس میں آپ بائر نہیں کھا رہے ہو تو اگر آپ نے یہ کرنی تھی تو آپ ٹیم میں رکھا کیوں یار اس کی کیوں یہ بزاحت دے دیں آپ ذرا نہیں سمجھ آ رہی ان کو یہ کرنا کہہ تھے کہ شداب خان نہیں چلے اسامہ میر کو ایک میچی کھلا لیتے اب میچ نہیں کھلا ہے بغیر کھلے آؤٹ کرنا یار اتنی بڑی زیادت ہے اسامہ میر کو آپ نے رکھا ہوا تھا بیک اپ شداب خان کا بیک اپ تھا وہ جہاں پہ فیل ہو جہاں اینجڑ ہو تو اسامہ میر کو آپ نے ڈالنا تھا آپ نے فیل شداب خان آپ کے فیل ہوتے گے آپ نے ان کو چانس دیتے گے آپ نے اسامہ میر کو ٹرائی نہیں کیا ل جو ہے وہ ہمارے جو ہیری پورٹر دیکھیں میں اس لئے بیک اپ رکھا تھا دیکھیں کہ اگر شداب خان جو ہے فیل ہوں گے پریشر بنے گا اس پہ تو بیک اپ کے طور پر ہم ان کو بار کر دیں گے مجھے اسامہ میر کو بار کر دیں گے وہ اس تیز کا بیک اپ تھا یار پاکستان کے کے ٹیم میں مجھے ہسی آتی ہے زیادتی ہونے والی ہے اسامہ میر کے ساتھ ورلڈ کپ سکور سے وہ آؤٹ ہونے والے ہیں انگلینڈ میں اچھا خواستہ وہ کھیہ رہے تھے ان کو ٹیم ان کے ساتھ ٹیول کرایا گیا ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھلوائی نہیں کہ ان کو صرف ٹریکٹس اور نیٹ میں بولنگ کرائی گئی لیکن اب ہیری پورٹر جو جن کا مشہور نام ہے اور ابراہ رہما جو میسٹری سپنر ہیں پاکستانی ٹیم کو بھی سمجھ آگئے کہ میسٹری سپنر ہونا چاہیے یہ میرا حالی ڈسین جو ہے وہ برا نہیں ہے لیکن اگر ان کو چینج کرنا تھا تو ایک بڑا ٹیسین لینا بنتا تھا اور شہداب خان کے ساتھ ان کو چینج کرنا چاہیے تھا آپ نے اسام امیر کے ساتھ ان کو چینج کر کے ایک چھوٹے پلیئر کے ساتھ زیادتی کی ہے اب کہتے ہیں ان کو بلی کا بکڑا بناتی ہے اسام امیر کو اور جس کی ڈیمانڈ تھی اس کو تو لے کے نہیں ہے اماد وسیم پھر اس کا مطلبہ رنجی سے چل رہی اور اماد وسیم کے حالے سے بات یہ اماد وسیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ چار اوڑوں کے بولر ہے وہ ٹی ٹوینڈی کے بولر ہے تو یہ مجھے لوجک سمجھنی آ رہی ہے جب آپ ان کو لے کے آ رہے ہیں اسام امیر کو جب لے کہتے ہیں شہداب خان کون سے ٹیسٹ کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے دس اوڑ کی ٹیٹ میں آپ نے پرفومنس دیکھ لیا ہے تو شہداب خان بھی ٹی ٹوینڈی کے بولر ہی ہے وہ کون سے ٹیس مار خان ہے یہ لوجک مجھے سمجھائیں یہ پسند اور نا پسند کی باتیں ہو رہی ہیں یار کیا آپ اندر کی باتیں نہیں سمجھتے یہ تو اوپر سے اوپر کی لفظی بانے نا کہ یہ اتنے کا بولر ہے اتنے کا نہیں بولر ہے اندر کا باتیں ہی ہیں نہیں آپ نے تو کھلائے ہی نہیں ہے ان کو جس کو کھلائے ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتا یار اتنے 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 اوڑوں کا بولر ہے جب آپ نے دس اوڑ کروا لیے ہیں آپ کو پتا لگیا ہے شہداب خان دس اوڑوں کا بولر نہیں ہے تو یہ لوجک تو واقعی سمجھ سے باہر ہے دوسری طرح زمان ہان کا جو ہے ورلڈ کپ کے لیے ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم کر دیا گیا ہے ہمارے پاس یہ نیوز آ رہی ہے کہ وہ کھیلیں گے اور محمد نسیم یونیر کو ریپلیس کریں گے دوسری بات جو بات ہو رہی تھی کہ مین جو انجری ہو گئی ہے نسیم شاہ کو ان کو ٹائم دیا گیا ہے دو دن کے اندر ان کی اگر انجری کی ریپورٹ نہیں آتی صحیح اور وہ انجری رہتے ہیں ہمارے پاس جو بیک اپ تھا ارشاد کی بات ہو رہی تھی وہ بھی مائنس ہو گئے ہیں اور عسان اللہ جس کی بات ہو رہی تھی جنگا اچھی پیس ہے وہ ان کا جو کندے کا مسئلہ تھا اس وائے سے وہ بھی نہیں ہے تو ہسن علی ان کو ریپلیس کرتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھیں بھئی ورلڈ کپ سے پہلے اتنا زیادہ پیننگ پیٹن دبا دیا بیسی بی نے اور اتنی زیادہ چینز کر رہے ہیں دو چینز بابر آزم نے بیک کیا ہے کہ ہمیں چاہیے لیکن جو مینجمنٹ ہے اس کو بائے نکالو تو اس میں آپ دیکھنا ہوگا کہ مینجمنٹ جیتی ہے یا پھر بابر آزم جیتے ہیں اور میں ایک اور بات میں سے بھی آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں بابر آزم اگر بے شک صحیح کہہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا صحیح ہے کہ اب last moment میں اتنی زیادہ چینز کریں گے تو کون میں آئے گا پھر ہم نے جو اتنا زیادہ ٹائم آئیس کی ہے ہم نے بابر آزم بھی ٹھیک ہے لیکن 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 کچھ جو انیشل چینجز ہے جس کے ضرورت تھی جس پہ شہر مچہ تھا کی چینجز کرو اس کو اپنے چینج نہیں کیا اور جو بچارے ڈیزرونگ پلیئر سے ان کو آپ نے چینج کرتی تو یہ زیادہ ہی کرتی ہے ابھی عبداللہ شفیق جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں اور فخر زمان بھی ورلڈ کپ کے لیے لیکن فخر زمان میچ نہیں کھیلیں گے وہ بنچ میں ہوں گے عبداللہ شفیق میچ کھیلیں گے ہم نے جو ایک اور جو چھوڑا کہتے ہیں بلی 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 کا بکرا بنایا ہے وہ محمد حریس کو بنایا ہے محمد حریس جو ہے وہ ریزر کے طور پر جائیں گے اور ساؤ شکیل بھی جو ہے نا مین سکوڑ کا حصہ ہوں گے جو پانچ میں رویڈنگ کریں گے تو یہ چیل بھی فائنل ہوگی دو دو سے تین جو چینجز ہوں گی وہ مین سکوڑ میں ہوں گی باقی محمد حریس اور ایک آدھا بولر جو ہے وہ ریزر میں جائے گا ساتھ تو یہ ٹیم جو ہے ہمارے سامنے جو نظر آ رہی ہے ابھی تو اس کا جو پلائنگ لیمون ہے ابھی اس میں اس کو کنم اپنے کیسے تھے کیونکہ بہت زیادہ رومرز آ رہے ہیں پرسو پرسو جو ہے اس کا لانس ڈیٹ ہے جہاں پر اناؤنس ہونی ہے ٹیم تو آج جو ہے وہ سمری جو چلی گئی ہے وہ پی سی بھی چیئرمن اس کو وہ پندرہ کو فائنل کریں گے اور ان کے گو آئیٹ کے بعد کارلی پرسو اس کا اعلان کرتی ہے کارل اس کا اعلان ہو جائے گا لیکن جو چینجز ہیں جس کا ہم سپرائز کہہ رہے تھے ایک بڑا چینج جو ہے وہ میرا خیال ہے پوزیٹوی چینج بھی ہے لیکن جو ریپلیسمنٹ جس کے ساتھ کی جاری ہے وہ میں اس سے سہمبت نہیں ہوں لیکن شاداف خان کی جگہ اگر عبرار احمد کو کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن اس کی جگہ انہوں نے کر دیا اسام امیر کے ساتھ کو ریپلیس تو دیکھیں کیا اس کا بنت ہے لیکن میں سے بھی آپ نے اتنی نیوزیز دے دی ہے یار لیکن میں آپ کو وہی بات مددہ وہی ہوگا کہ یار اتنا زیادہ پینک کیوں کر گے چلیں میڈیا کا پریشر تھا بری طرح ہارے بڑی بڑی طرح نکام ہوئے آپ لیکن اتنا زیادہ پینک میرے مجھے تو ہی لگتا ہے پینک ہوئے یہ دو تین چینجز ہیں یہ بڑے اچھے چینجز ہیں اب دو لیفٹ آم جو گوگلی جو اپنا لے کے جا رہے تھے میرا خیال ہے دونوں میں سے ایک ہی کھیلتا تھا ابھی آپ نے کہا کیا دیکھیں چینجز ہوگی ہے ابھی ابراہر احمد اسام امیر بچارے نے کھیلی بغیر وہ چینج ہوگی ہے اچھی چینج کانس ہوگی نہیں اچھی چینج میں تو کب کہہ رہا ہوں گی اچھی چینج ہے لیکن اگر چینج کرنا تھا ابراہر احمد کی جگہ بندی تھی ٹیم میں کیونکہ وہ آپ کو کہا تھے بھلی کا پکڑا بناتی ہے کہ اسام امیر کو لیکن ابراہر احمد آپ کو بتا ہے کہ سکوڑ میں نہیں آ رہے صرف وہ پلائنگ پہلا میچ بھی ہو کہلیں گے یہ بھی میری بات آپ لکھو آ لیں کیونکہ جو ٹیم میری میں نے انہوں نے اس کو بیک اپ دیا ہے اور ان کو میچ کروائیں گے پہلا میچ سے وہ پاکستان سکوڑ کا اس سب ہی ہوں گے اتنی طرح بڑی باتیں نہ کریں ہو سکتا کہ وہ ٹیم میں نہیں بھائی وہ کل آ رہے ہیں ٹیم میں آپ آج کی ویڈیو آپ سیف کر لیں کل وہ ٹیم میں آ رہے ہیں اور پاکستان جو پہلا میں نیتلین کے خلاف کھیلے گا اور دو دو میچز جو کھیلے گا واما میچ کھیلے گا اس پر بھی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ آپ میرے سے آج لکھو آ لیں چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو کافی اچھی آپ نے اپ ڈیٹ دیئے آج ہمارے اپنے بیورز کو تو چیلے کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ